یہ تحریک عدم اعتماد کی باتیں تو ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں لیکن اس مسئلے پہ ماضی میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اختلاف تھا اور اختلاف یہ تھا کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی اور پی ڈی ایم کی میٹنگ شروع ہوئیں اور انہوں نے ایک اپنا علامیہ بھی جاری کیا تھا تو اس علامیہ میں انہوں نے بہت تنقید کی عمران خان صاحب کی حکومت پر اور اس پر اتفاق کیا کہ یہ حکومت جو ہے اس کو ہٹانا بڑا ضروری ہے لیکن ہٹانے کے طریقہ کار پر یہ دونوں بڑی اپوزیشن پارٹی ہیں جو ہیں ان میں اختلاف تھا پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ تحریکے عدم اعتماد لائی جائے لیکن مسلم لیگ نون کا خیال تھا جی کہ اسمبلیوں سے استیفے اور لانگ مارچ ہی مسئلے کا حال ہے اب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس پر دونوں پارٹی ہیں جو انہوں نے اتنا ان میں اختلاف ہو گیا زندگی موت کا مسئلہ بنا دیا اور پھر الٹی میٹلی پی ڈی ایم ٹوٹ گئی اور پی ڈی ایم سے باہر آ گئی پھر کافی عرصہ گزر گیا اس عرصے کے دوران ان دونوں پارٹیوں کو عمران خان صاحب جو ہیں انہیں اکروس دا بورڈ یعنی کہ کوئی فرق نہیں رکھا اور دونوں کو کافی انہوں نے پھینٹی لگائی ان پر مقدمے بنائے تو پھر الٹی میٹلی ان کو سمجھ آیا کہ یہ جو ہمارے جو آپس کے اختلافات ہیں اس کا تو بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں عمران خان صاحب تو پھر بعد میں پھر بیک ڈور چینل سے ان کے درمیان باتچیت شروع ہوئی اور اب میرا خیال ہے کہ جب اب اگلے سال الیکشن بھی آنے والا ہے تو اب آکے ان کو یہ ریلائز ہویا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو نکالنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم طریقے عدم اعتماد کر لیں تو اس میں ایک اور پہلو جو ہے وہ بڑا امپورڈنٹ ہے یہ تو میں نے جو آپ کو ایک تھوڑا سا جو تمہیدی بتائی ہے وہ تو ان دونوں پارٹیوں کے آپس کے اختلافات کی وجہ کیا تھی لیکن ایک اور جو بات تھی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون یہ دونوں جو ہیں ان میں ایک اختلاف یہ بھی تھا کہ مسلمی قنون یہ کہتی تھی کہ پیپلز پارٹی کا سٹیک ہے سندھ میں ان کی حکومت ہے تو اس کی وجہ سے یہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلنے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ ہم جو ہیں وہ ہم بڑے انقلابی ہیں اور ہم جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں چلیں گے اور ووٹ کو عزت دینے کی بات ہوتی تھی تو اب آہستہ آہستہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس مسلمی قنون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہمخیال بن گئی ہے تو اب ایک زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ جو ہمخیال جو ہیں وہ کس کو کہتے تھے تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ہمخیال بن گئے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یوٹرل ہو چکی ہے تو اس لیے آپ انہوں نے تحریکی ادمیت مار لانے کا فیصلہ کیا ہے ابھی ان کی جو باتچیت آپس میں ہوئی ہے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو اس میں یہ تو اتفاق ہو چکا ہے ان کا کہ تحریکی ادمیت مار لانی ہے ابھی تھوڑی در پہلے بھی میری ایک اہم رہنماء سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ تحریکی ادمیت مار ضرور آئے گی اور بڑی جلدی آئے گی لیکن ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں تیہ ہونا کہ جو امیدوار ہوگا وزیراعظم کا وہ کون ہوگا اور الیکشن کب ہوگا اس سال ہوگا تو یہ بات ساری چینے تیہ ہو جائیں گی تو ادمیت مار بھی آ جائے گی اور اس دفعہ جب تحریکی ادمیت مار آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہیں کہ ان کے نمبرز پورے ہیں بلکل جی بلکل جی آمیر صاحب ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ایک وجہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو قربت ہوئی ہے ادم اعتماد کے لیے اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے دونوں کی پھینٹی لگائی اور دونوں کو سمجھ آگئی لیکن ایک اور وجہ جو آپ نے بتائی وہ یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ عمران کے سر پر جن کا دست شفقت تھا وہ شاید ہٹ گیا ہے اور وہ لوگ غیر جانتدار ہو گئے ہیں ان دونوں وجوہات میں سے بڑی وجہ کیا ہے کیونکہ پھینٹی تو ان کی پہلے زیادہ لگی تھی نواز شریف صاحب خود شہباز تو اس وقت یہ اتنے متحد تو نہیں تھے سلنگی صاحب مجھے پتا تھا کہ آپ ایسا سوال کریں گے کہ میں پھس جاؤں گا اور دیوار کے ساتھ لگا دیں گے آپ مجھے اور میرے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا میں فرض کر لیتا ہوں کہ یہ سوال میں نے کیا ہی نہیں اور آپ نے سنا بھی نہیں نہیں میں اس کا کوشش کرتا ہوں اس کا جواب دینے کی دیکھیں مرزا بھائی اس کے دو پہلو ہیں آپ نے جو سوال کیا ہے نا اس کا جواب جو ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک ٹیکنیکل ہے ایک پولٹیکل ہے ٹیکنیکل جواب تو یہ ہے کہ ہر ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس ملک کی جو الیکٹڈ حکومت ہے وہ اس کی مطاعت ہوتی ہے تو ظاہر ہے جو آئین اور قانون ہے اس کے مطابق اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو تو حکومت کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے تو ٹیکنیکل جواب تو یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ آئین اور قانون کی پابند ہے اور آئین اور قانون کی خلابرز ہی نہیں کر سکتے لیکن جو پولٹیکل ریالٹیز ہیں پاکستان کی وہ ذرا ڈیفرنٹ ہیں اسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھ لیتے ہیں اور ظاہری بات ہے اس وقت بھی وہی صورتحال ہے اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک عجیب اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کا ایک موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور حکومت کے ساتھ ہے حکومت کی اتحادی جماعت مسلمی کاف کے ایک سینئر رہنما ہے سینیٹر کامل علی آقا وہ کہتے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو نیوٹرل ہی ہونا چاہیے لیکن وہ نیوٹرل نہیں ہے وہ تو عمران خان پر ساتھ ہے اور دوسری طرف وہ پارٹیاں جو تحریکیت میں اعتماد لانا چاہ رہی ہیں وہ پبلک لیے بات نہیں کہہ رہی لیکن ہمیں بند کمروں میں وہ اس طرح ہاتھ ہلا ہلا کے انگلی کھما کھما کے وہ کہتے ہیں پائی جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے کہتے ہیں اچھا جی آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے یقین کہ کیسے آ گیا آپ کو کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی تو کہتے ہیں بس ان نیوٹرل ہو گئی ہے اب وہ اتنا زور لگا کے کہتے ہیں کہ ان نیوٹرل ہو گئی ہے کہ ہاسا نکل جاندہ تو آنا بالکل تو جب ہاسا نکل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں اچھا جی پھر ہوگی ہوگی اچھی بات ہے اگر ہوگی ہے نیوٹرل لیکن شیخ رشید صاحب جو ہے وہ ان کی نیوٹریلٹی کا جو کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اور ہے کامل علی آغا صاحب کی اور ہے شباز شریف صاحب کی اور ہے اور مولانا فضل الرمان صاحب بھی کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہو گئی ہیں مولانا صاحب نے خود مجھے کہا ہے کہ نیوٹرل ہو گئی ہیں تو بھائی جاندہ اگر مولانا فضل الرمان صاحب نے مجھے کہہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے میری یہ مجال کے میں ان کو چیلنج کروں بلکل لیکن آپ آپ نے سب کی باتیں تو حامد صاحب ظاہری بات آپ انفرمیشن تو گیدر کرنے کے ماہر ہیں اور اس کی بنیاد پر تجزیہ کرتے ہیں